ہیلو فرینڈز میں ہوں رجنی اور ممہ کچن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج جیسے ہی میں نے گینس پر دودھ کو گرم کرنے کے لیے رکھا دودھ اچانک سے فٹ گیا اب دودھ فٹ گیا یہ کھٹے کی وجہ سے فٹا یا گرمی کی وجہ سے یہ تو مجھے پتا نہیں لیکن اکثر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا نا کہ اچانک سے ہم گینس پر دودھ کو رکھتے ہیں اور دودھ فٹ جاتا ہے تو مجھے لگا کہ یہ پرابلم تو ہم سب ہی کے ساتھ کبھی نہ کبھی ہوتی ہی ہے تو ہم اس فٹے دودھ سے کیا کر سکتے ہیں میں اس فٹے دودھ کو کیسے یوز کرتی ہوں آج یہی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس فٹے دودھ سے میں بنانے جا رہی ہوں آج پوری ایک دم کمپلیٹ تھالی جیسے کہ ہمیں سبجی چاہیے ہوتی ہے نان پراتھا یا روٹی چاہیے ہوتی ہے اور ساتھ ہمیں چاہیے ہوتا ہے سویڈ ڈش تو اس فٹے دودھ سے آج میں بناؤں گی پوری تھالی جس میں میں بناؤں گی پنیر کورما یا پنیر بھرجی کہہ لو ایک صوفت اندھر سے بالکل صوفت اور الگ ٹیسٹ والی نان اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے ساتھ بناؤں گی ایک سویڈ ڈش اور فٹے دودھ سے سویڈ ڈش کیسے بنتی ہے یہ تو سوچنے والی بات ہے اور دیکھنے والی بات پی جرور ہے آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے نا تو آپ خود ہی یقین نہیں پر پائیں گے کہ اس تھالی کو آپ نے فٹے دودھ کے ساتھ بنایا ہے جس میں آپ کو سویڈ ڈش میں جلیبی کے ساتھ سکت مال پوے کا بھی ٹیسٹ آئے گا نان بنیں گے بہت ہی سوفٹ شروعات کرتے ہیں ہم سبجی کے ساتھ یعنی کی پنیر بھرجی کے ساتھ تو پنیر بھرجی آپ بھی بناتے ہوں گے میں کس طرح سے بناتی ہوں یہ دیکھ لیتے ہیں میں نے یہاں پر لیئے ہیں تین بڑے پیاج چار سے پانچ ہری مرچ اور تین چار میں نے یہاں پر لیئے ہیں تیماٹر پیاج کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے بہت باریک نہیں مطلب موٹا موٹا کاٹ لیا ہے تیماٹر کو میں نے مکسی میں کرش کر لیا ہے اگر آپ مکسی میں کرش نہیں کرنا چاہتے تو آپ گریٹ بھی کر سکتے ہیں اور جو ہری مرچ تھی اس کو میں نے ڈائیمنڈ شیپ میں کاٹ لیا ہے کڑائی میں ہم ڈالیں گی گھی جب گھی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے جیرہ ایک چھوٹا چمچ میں نے یہاں پر جیرہ ڈالا ہے جیرے کو جیسے ہی ہلکا سا کرکل آنا شروع ہوگا میں نے اس میں ڈالیں ہیں دو لال مرچ اور دو تیج پتہ اس تیج پتہ سے اور یہ ثابت لال مرچ سے انکھٹس کافی بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی جو باریک کٹا ہوا پیاج تھا وہ میں نے یہاں پر پیاج کو بہت باریک نہیں کٹا ہوا تھوڑا موٹا موٹا کٹا ہوا ہے رفلی کٹا ہوا ہے جیسے کی ہم اکسے بھرتے کے لیے پیاج کٹتے ہیں سیم ویسے ہی پیاج کو کٹا ہوا ہے پیاج کو ہم نے میڈیوم فلیم پر اپنا ہے جس سے کی اس کا کلر چینج ہو جائے ہلکا سا لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے کم سے کم آٹھ سے دس منٹ لگتے ہیں میڈیوم فلیم پر یہ پیاج اچھے سے لائٹ گولڈن کلر کی ہو جائیں گے جیسے ہی لائٹ گولڈن کلر کی ہوتے ہیں تو ہم اس میں ڈالیں گے اپنے سوکے مسالے اس کے ساتھ میں نے اس میں ڈالا ہے ایک چمچ نمک آدھا چمچ ہلدی پاوڈر آدھا چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے لال مرچ پاوڈر کلر کیلئی میں نے اس میں ڈالا ہے بلکو تھوڑا سا کاشمیری لال مرچ اب کاشمیری لال مرچ نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن کاشمیری لال مرچ کا کلر تھوڑا سا اچھا آجاتا ہے یہاں پر ساتھ ہی ساتھ میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں جو ٹماتر ہم نے کرش کر کے رکھے تھے اس کو یہاں پر جو کرش کی ہے وہ ٹماتر میں ٹماتر کو صرف اس لیے کرش کیا ہے کیونکہ جس طرم ہم سبجی کھاتے ہیں تو ہم اگر ہم ٹماتر کو کٹ کر ڈالتے ہیں تو جو اس کے چھلکی ہوتے وہ موں میں آتے ہیں تو وہ اچھے نہیں لگتے کھانے میں کرش کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ٹماتر کا موٹا موٹا ہی ملتا ہے بات اس کے چھلکے جو ہے پوری طرح سے باریک ہو جاتے ہیں جو کہ ہمیں کھانے میں سبجی میں دکھنے میں بھی اچھے نہیں لگتے ٹماتر کے چھلکے اور کھانے میں تو اس کا ٹیس بلکل ہی اچھا نہیں آتا بس ٹماتر ڈالنے کے بعد ہم اس مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے اس کو بھوننا تب تک ہے جب تک اس کا جو آئل ہے وہ سیپریٹ نہ ہو جائے اور پیاج بھونتے ہوئے جو اگھی ہے یا آئل ہے آپ تھوڑا سا کم ہی ڈالیں کیونکہ ہم نے ابھی ڈالنی ہے اس میں دو بڑے چمچ ملائی کے تو ملائی کو بھی جب ہم بھونتے ہیں تو اس کا بھی ہلکا سا گھی آتا ہے تو اس لیے پیاج بھونتے ہوئے اس میں آئل تھوڑا سا کم ہی ڈالیں بس اس مسالے کے ساتھ ہم ملائی کو بھون لیں گے جس سے کس مسالے میں ملائی کا ٹیسٹ بھی بہت بڑی آ جائے گا اور جب یہ پورا مسالہ بھون جائے اور یہ آئل سیپریٹ ہو جائے تو ہم اس میں ڈال دیں کی پانیر یہاں پر جو میں نے دودھ تھا وہ دو کلو تھا دو کلو میں لگ بگ چار سو گرام کے قریب پانیر نکل آتا ہے جس میں سے میں نے دو سو گرام پانیر جو ہے وہ سبجی میں یوز کیا ہے میں یہاں پر جو پانیر بھرجی بنا رہی ہوں اس پانیر بھرجی میں نے دو سو گرام پانیر یوز کیا ہے کرمبلڈ پہلے سے ہی تھا تو میں نے کرمبلڈ نہیں کیا اور ہم اس کو مسالے کے ساتھ ان سب مسالوں کو بھون لیں گے اب لاسٹ میں ہم ڈال دیں گے اس میں جو ہر ایمیج کو ہم نے ڈائزٹ کر کر کے رکھا تھا اس کو ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں ڈال لیں گے کچن کنگ اور تھوڑی سی کسوری میتھی جو کہ میں نے ہلکا سا روست کر لیا تھا توے پر اور وہ اس کو ڈال دیں گے یہ کچن کنگ ڈالنے سے اور کسوری میتھی ڈالنے سے بھی اس کا ٹس کافی بڑھ جاتا ہے اور لاسٹ میں ڈالیں گے ہمارا سبجی کا مین ہیرو ہرا دھنیا اب ہر دھنیا تو سبجی کی جان ہے ہی اس کے کلر کے ساسد میں فلیور بھی بہت بڑی آتا ہے تو ہماری پانیر بھرجی تو تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی سبجی بنتی ہے اور ملائی ڈالنے سے ٹیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے اب سبجی تو ہماری تیار ہو گئی نان کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے آدھا آٹا آدھا میدہ بیچ میں ڈالی ہے تھوڑی سی اجوائن نمک سوادہ نوسار اور دو بڑے چمچ میں نے اس میں ڈال لیا ہے دیسی گھی کے اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے پانیر جو ہمارا دودھ فٹ گیا تھا پانیر اور دودھ ہم دونوں کو مکس کر کے ہی لیں گے جس میں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے جو پر دودھ کا پانی ہوتا ہے وہ بھی ہے اور نیچے آپ کو پانیر بھی دکھ رہا ہوگا ہم نے ان دونوں مکس کر کو اکٹھا ہی لینا ہے اور جتنا آپ کو آٹا چاہیے تو کوشش کیجئے کہ پانیر والا پار تھوڑا سا جادہ لے لیں اور پانی جتنا ہمیں کم چاہیے اتنا لے لیں اور ایک سیمی سوفٹ سا ڈو تیار کر لیں گے اس کو تھوڑا سا ہم ملیں گے اس کے بعد ہاتھ پر ہلکا سا آئل لگائیں گے اور اس جو آٹے کو ہم نے لگایا تھا اس کو سوفٹ کر لیں گے سوفٹ کرنے کے بعد ہم اس کے پیڑے توڑ لیں گے پیڑے آپ اپنے حساب سے جیسے کی چھوٹا یا بڑا آپ نان بنانا چاہتے ہیں اس کی حساب سے آپ پیڑے توڑ سکتے ہیں یہاں پر جو اجوائن میں نے ڈالیا اجوائن سے اس کا ٹیسٹ کافی بڑھ جاتا ہے لیکن اگر آپ اجوائن نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اور پروپر نان مالا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اجوائن کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اجوائن ڈیجیشن کے لیے بھی اچھی ہے اور اس میں اس کے ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے تو مجھے اجوائن اس میں اچھی لگتی ہے تو آپ چاہیں تو ڈالیں اور چاہیں تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس پیڑے سے ایک پیڑے کو لیں گے اس پر سوکھا آٹا لگائیں گے اور ایک لمبا سا اور پتلا سا ہم اس کا نان یا روٹی جو بھی ہے ہم اس طرح سے تیار کر لیں گے اس کو میں نے تھوڑا سا لمبی شیپ میں لیا ہے تھوڑا سا پتلا ہی اس کو رکھیں کیونکہ ہم نے جو اس میں دودھ ڈالا تھا اس کی وجہ سے ہلکا سا فولے گا بھی تو اس کو تھوڑا موٹا نہ ہی رکھیں جتنے ہماری روٹی ہم رکھتے ہیں تھوڑی موٹی مطلب تھوڑی پتلی اتنے ہی رکھیں اس کے بعد اس پر ہلکا سا پانی لگائیں پانی ڈالنے کے بعد ہم اس پر ہلکا سا پانی لگانے کے بعد ہم اس میں نجیلہ سیٹس یا پھر جو ہم کلونجی جسے کہتے ہیں وہ لگائیں گے اس کے ساتھ ہم اس کے اوپر لگائیں گے ہری دھنیا کے پتے پانی اوپر والی جو ستہ ہے اس پر بہت کم لگانا ہے جب یہ دھرہ دھنیا کے پتے اور جو اس پر کلونجی ہے وہ چپک جائے تو ہم روٹی کو اٹھا لیں گے اس کے بعد ہم اس کے بیک سائیڈ پر لگائیں گے پانی اس پر ہلکا سا پانی سپریڈ کریں گے اور توے کو ہم نے پہلے سے ہی گینس پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب توہ ہمارا پروپر گرم ہو چکا ہے اس کے بعد جو پانی والا جو حصہ ہے وہ ہم توے پر چپکا دیں گے گینس کی فلیم ہم نے تیج ہی رکھی ہے اب اس کو تب تک سیکھنا ہے جب تک کہ اس کے اوپر نان کے اوپر کا جو کلر ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا ہلکا سا آپ کو دکھے گا کہ وہ ہلکا سا اوپر سے کوک ہونا شروع ہو گیا ہے تو ہم توے کو ٹن کر دیں گے اور گینس پر ہی اس نان کو سیکھ لیں گے اس طرح سے ہم سیکھ لیں گے میں نے یہاں پر اس پیچولا اس لیے پکڑا ہوا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا پانی کم بھی لگاتے ہیں تو یہ نان جو ہے توے سے چھوٹ جاتا ہے اور ایک دم سے گینس پر گر جاتا ہے جس سے کہ وہ دھنیے کے پتے وغیرہ بھی جو ہے وہ گینس پر رہ جاتے ہیں تو اگر ہم اس پیچولا ساتھ میں رکھتے ہیں تو وہ گرنے والی پرابلم گرنے لگتا تو ہم اس پیچولا سے تھوڑا ہینڈل کر لیتے ہیں اس لیے رکھا ہوا تھا اس طرح سے ہم نے گینس پر پورے نان کو سیکھ لیا ہے ہمارا نان بہت بڑیا سیکھ چکا ہے اور اوپر سے ایک دم سے کرسپی ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر بٹر یا پھر دیسی کی لگا دیں گے میں یہاں پر فلال دیسی کی لگا رہے ہوں اس کے بعد اس پیچولا سے ہم اس نان کو تویس سے چھڑا لیں گے یہ دیکھئے بلکل لگ رہا ہے نا ریڈی میٹ نان بہت ہی ٹیسٹی ہے اوپر سے یہ جتنا کرسپی ہے نا اندر سے ہی اتنا ہی سوفٹ ہے کیونکہ اس کے اندر جو پنیر اور اس کا دودھ کا ٹیکچر ہے نا وہ اس کو ایک دم سے سوفٹ بنا دیتا ہے تو یہاں پر ہماری سبجی بھی تیار ہے اور نان بھی باری آتی ہے سویڈ ڈیش کی اب کوئی بھی کھانا جو ہے وہ اس کے بعد سویڈ ڈیش تو بنتی ہی ہے تو سویڈ ڈیش بنانے کے لیے ہم بنائیں گے چاسنی چاسنی کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک کپ چینی اور آدھا کپ پانی ساتھ ہی میں اس میں ڈالا ہے آدھا چھوٹا چمچ الائچی پاوڈر گینس کی فلیم کو تیج کریں گے اور اسے تب تک چلائیں گے جب تک اس میں اچھا سا بوئل نہیں آ جاتا اسے چار سے پانچ منٹ تک پکانا ہے ہمیں یہاں پر جو چاسنی ہے وہ ایک تارکی نہیں بنانے بہت ایک چپ چپی سی چاسنی بنانے ہے کچھ اس طرح کی پانیر کو ہم چھننی میں ڈال کا چھان لیں گے جتنا بھی باقی دودھ میں پانیر بچا ہو ہے اس پانیر کو لے لیں گے اسے مکسی جار میں ڈالیں گے لگ بگ دو سو گرام پانیر تھا تو دو سو گرام پانیر میں میں ڈال رہی ہوں چار بڑے چمچ آٹا کے جو کی گہوں کا آٹا ہے اور ایک چمچ میدہ اب اس کو پیس لیں گے اس کی جو کنسیسٹنسی ہے وہ ہمیں بول بلکل لوس نہیں چاہیے تھوڑی سی گاڑی ہی چاہیے لیکن یہ تھوڑی زیادہ گاڑی ہے تو میں اس میں وہی جو دودھ فٹے دودھ والا پانی ہے نا تھوڑا سا ایک چمچ وہ ڈال کے اس کو دوبارہ سے گرائنڈ کر لوں گی کچھ اس طرح کی کنسیسٹنسی ہمیں چاہیے تھوڑی سی گاڑی ہی چاہیے پتلی بلکل نہیں کیونکہ ہمیں اسے کیپ میں ڈال کر جو کون ہے کون میں ڈال کر ہم نے اس کی پھول بنانے ہیں لیکن اگر آپ اسے مال پوئے کی طرح بنانا جاتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا لوز کر سکتے ہیں میں نے کون میں ایک فوجہ فلاور والی وہ نیچے کی وہ نپ تھی وہ لی ہے اس کے بعد میں نے پورے مکشر کو اس کے اندر ڈال دیا ہے گیس پر میں نے پہلے سے ہی گھی کو لو فلیم پر گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے آپ اس کو فرائی کرنے کے لیے اویل یا دیسی گھی کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ گھر کے لیے بنا رہے ہیں تو دیسی گھی میں بھی اس کٹیس بہت اچھا آتا ہے اس کے بعد کون میں ڈال کر اس طرح سے اس کے چھوٹے چھوٹے فلاور تیار کر لیں گے گیس کی فلیم کو ہم نے لو ہی رکھنا ہے جس سے یہ بلکل اندر تک سکھ جائیں کیونکہ اگر فلیم ہائی ہوگی تو یہ اوپر سے تو کرسپی ہو جائیں گے لیکن اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو گیس کی فلیم کو لو ہی رکھنا ہے اور جب ان کا کلر اوپر سے چینج ہو جائے تو ہم اس کے فلیم کو ہلکا سا بڑھا دیں گے ہلکا سا سکھنے کے بعد ہم ان کو پلٹ لیں گے ان کو گولڈن فرائی ہونے تک ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اس جو ہم یہ فلاور بنائے ہیں اس میں آپ کو مال پوہ اور جلیبی دونوں کا ہی ٹیسٹ آئے گا لیکن اگر آپ اس کو جلیبی کی طرح کرسپی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لو فلیم پر کریں اور جب چاسنے میں ڈالیں تو چاسنے میں ڈالنے کے بعد دو منٹ کے بعد ہی ان کو فلاور کو چاسنے میں سے باہر نکال لیں تو جلیبی کی طرح کرسپی رہیں گے اور اگر آپ اس میں چاسنے میں تھوڑا جادہ دیٹ کے لیے ڈپ کریں گے تو یہ مال پوہ کی طرح سوفٹ ہو جائیں گے لیکن دونوں میں ہی اس کا ٹیسٹ الگ بھی آئے گا دونوں میں ہی بہت ٹیسٹی ہوں گے چاسنے ہماری یہاں پر ہلکی سی گرم ہے اس کے بعد ہم ان فرائیڈ جو ہم نے فلاور بنائے تھے ان کو چاسنے میں ڈپ کر دیں گے اور تین سے چار منٹ کے لیے ان کو اسی ہلکی سی گرم چاسنے میں رہنے دیں گی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی جوسی بنتے ہیں اندر سے بلکل یہ چاسنے ہے وہ اچھی طرح سے ایبزورب ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو گارنش کر سکتے ہیں چاندی کے ورک کے ساتھ یا پھر ڈرائی فروٹ کے ساتھ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا بلکل مد بھولیے اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں جس سے کی آپ کو میری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملیں ملتے ہیں اسی طرح کی آسان اور ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی